سورہ سات سورہ سات پلچ جس کے ساتوے بھاو میں سورہ ماراج ویرازمانو سورہ سات ساتوے گھر کو بودھا شکر کا گھر مانا جاتا ہے یہ گھرس کی چکی مانا گیا ہے سورہ اس گھر میں عرام محسوس نہیں کرتا سورہ کا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اس گھر میں یہ شکر کا گھر مجبوط گھر ہے اور بودھ بھی بودھ کا بھی پکا گھر ہے سورہ یہاں پہ بودھ اور شکر کے جگہ پہ جو گھرس جیون کے کارک گھرہ بھی مانے گئے ہیں یہاں پہ یہ سورہ ویری انکمفرٹیبل اپنی طاقت ریڈیوز کرتا ہے سورہ کمجور ہو جاتا ہے دربل ہو جاتا ہے اور شنی کی دستری یہاں پہ آ جائے تو ویوہیت جیون کے اندر انواشک ایشیوز کریڈ ہوتے ہیں کانونی ایشیوز جیٹل ایشیوز پیپار میں ساجے دھاری میں بریک لے جاتی ہے سمسہ آتی ہے سورہ ساتھوے گھر میں سورہ ساتھ ویوہ باغیداری کے لیے اچھا نہیں ہے سمبندوں کے لیے اچھا نہیں ہے بدھوں کو پربابت کرتا ہے اس سے لیٹر جو مدے ویوہ باغیداری پارٹر شیف سے لیٹر مددوں پہ پربابت کرتا ہے لیکن یہاں پہ بیٹھے سورہ جاتا کو یہ ایک شکتی پردان کرتے ہیں کہ جاتا کو ویواری کشلتہ ہوتی ہے دوسروں سے ویوار کیسے کرنا یہ پتا ہے جاتا کو معنی ایسا بولا گیا یہاں پہ دکاندار ہو تو نرم ہو اور حکیم ہو تو گرم ہو سیلز پبلکیشن یعنی کی ویواری کشلتہ والے کر رہے ہیں کہ پہ انسان مجبوطی سے کر لیتا ہے at the same time ہم نے بولا پارٹرشپ کے لیے اچھا نہیں ہے ساتھوہ گھر ڈیلی سیلز کا مل آگیا ہے ڈیلی آئے گا so it is good to do independently ساتھوہ گھر کیا ہے ہمارا بیوائی جیون پارٹرشپ ہے وہ بھی ہمارے کارے کے اندھر کسی کا interference وہ بھی پارٹرشپ ہے so anything with respect to پارٹرنی سمبڑی in any form is not considered good whereas if it's something which is in digitalistic way then ستورے گیف very good in this house but اکیلے پر میں رہ کے تو جیون چلتا نہیں ہے ٹھیک ایسے وقتی کو ساتھ جلد باجی سے سمبڑ نہیں پیدا کرنے چاہیے اور ایسے وقتی جلد باجی میں سمبڑ بناتے ہیں تو سمسے پیدا ہوتی ہے ان کے لیے کیونکہ سورے ساتھ نیچ کا بھی ہے تو ایسے وقتی کو جلد باجی میں چیزیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے مطروں سے سماجیک دائرے میں انسان دھرے رکھتا ہے دیکھ سمل کے بات کرے گا تو لوگ پریتہ اور پرسدی پرابت کرتا ہے اور انیتہ سمسے پر لابت ہوتی ہے سورے ساتھ شکر کا گھر ہے اور شکر کا دوسرا گھر بھی ہے اگر دوسرے گھر پر شکر کے بھرسپتی منگل یا چندرمہ بیڑھیا ہیں تو جاتا کو سرکار سے لاپرابت ہوتا ہے کیونکہ دو شکر کے گھر ایک جگہ سورے ہے دوسری جگہ سورے کے دوست بھرسپتی منگل اور چندرمہ بھلے ہی یہ شڑاستک ہے بڑھ پھر بھی فائدہ کرتا ہے you understand جو میں نے یہ لائن بولی is it clear that line نہیں کسی ہو clear تو پوچھے یہ important لائن بولی ہے میں نے کیا ہوا کسی کی باج کی نہیں آرہی ریپیٹ کرو سورے ساتھ شکر کا گھر اور شکر کا دوسرا گھر دوسرا ہوس دوسرے ہوس میں سورے کے دوست کون ہے بھرسپتی منگل اور چندرمہ یہ ویرازمان ہو جائے ہیں تو سورے کے لئے اچھا ہوتا ہے سورے کے لئے سرکار سے لاپرابت ہوتا ہے in spite of the fact سورے ساتھویں گھر سے دوسرا گھر چڑاستک ہے then also لال کتاب says that آگا سورے کے متر شکر کے دونوں گھر کب جا لے تو یہ سورے کے لئے فائدہ بندہ ہے سمجھ گئے یہ بات ہے بودھ اگر اچھکا ہے ٹھیک ہے بودھ اگر منگل سے دست ہے تو جاتک کے پاس کمائی کے کئی سو تروں گے اگر بودھ اچھکا کب ہوگا جب چھٹے میں بیٹھائے گا لال کتاب سے تو ہم لال کتاب سے دیکھیں گے دیانا کھنا چھٹی راشی میں جا کے مت بولنا کی بودھ اچھکا ہے ایسا مت کرنا لال کتاب سے دیکھیں بودھ اگر چھٹے میں بیٹھا یعنی کی یا ساتھوے میں بیٹھا ہو کیونکہ سورے سے جنرلی بودھ ایک گھر آگے یا ایک گھر پیچھے ہی رہتا ہے تو بودھ چھٹے یا ساتھوے میں ہو اور منگل سے دست ہو تو جاتک کے پاس کمائی کے سو ترانکے ہوگے سورے ساتھ اچوب ہے اور بسپتی شکر بھی اچوب ہو جائے ٹھیک ہے اور بودھ بھی اچوب ہو جائے تو جاتک کی بہن بجاتی ہے جاتک کو کھانے کے سماج میں سمسے ہوکے لالے پڑ جاتے ہیں گھر میں آنونی بودھ ہوتی ہے گھر میں متیو وہ چلتا رہتا ہے سیکنس ہوتی جاتی ہے بادھائیں بودھ آتی ہیں سرکار سے بادھائیں آتی ہیں تپدگ جیسی سمسے آتی ہیں اسطمہ جیسی بیماری آتی ہیں ایک جیون بھی ایک پریشانی کا گھر بن جاتا ہے انسان کہتا ہے کہ بھئیہ اس سے تو دنیا بات کرو لائف کو اور ٹھینکیو فر دا لائف لیٹس گو آؤٹ تو یہ تین گھر ہے جو سورے کے سپورٹیو ہے شکر خود کیونکہ سورے جو ہے سکر گھر میں باتا ہے بسوٹی سورے کا بجوود دوست ہے اب بودھ سورے کے ہمیشہ آجو بجو رہتا ہے یہ اگر عشب ہو جاتے ہیں کللی کے اندر سورے ساتھ بیڑیا ہے تو تکلیف کی لائف ہو جاتی ہے انسان آتا ماتا ہے جیسی چیزوں کو سوچتا ہے اور اس میں بھی اگر بودھ جا کے آٹھے بیڑیا تو اور دکت بڑتی ہے ٹھیک اب کیا چیز سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں بھورا پن اگر شریر پہ ہوتا ہے تو سورے شب ہوتا ہے یعنی کی جن لوگوں کا شریر بھورے پن پہ ہوگا وہ شب فیل کریں گے جنم کے سمیں اگر پریوار میں خوشالی آ جاتی ہے ایسے جاتا کہ تو سورے شب ہے اگر ساتوہ بھاو کا اُلٹا ایک لگن لگن اگر خالی ہوتا ہے تو ایسے وقتی کا بھاگیے ہوتے اس کی شادی کے بعد ہوتا ہے ایسے وقتی کو میٹھا جیادہ میٹھا جو ہے شادی کے ویواہ کے اندر ولم سے یعنی کی دیری سے یا پریز کنا چاہیے اگر شورے اشوب ہے تو سوے دبے چرم لوگ جیسی سمجھا جاتی ہے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سوے دبے ہوتے ہیں سکن پہ تو یہ انڈیکیشن ہوتا ہے سورے کام کر رہا لیکن سورے پوری سوے دبے جو ہوتے ہیں وہ دکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ سورے سکن کی بدھ سے تو ایسا مانا گیا کہ بوا اگر بوا وقتی کی تکلیف کے شکار ہونے شروع ہوتی ہے تو یہ سورے جو اشوب مانا گیا ہے اگر جاتا کون سورے ساتھ جاتا کون نمکین چیزوں کا پسند بہت ہوگا سسرال کی ترقی میں ہانی سورے ساتھ کی نشانی پتری کی تکلیف ہونا سورے ساتھ کی نشانی کام کا آج کے چکر میں انسان رات و رات باہر گجارے سورے ساتھ کی نشانی آنکھوں کی تکلیف ہونا سورے ساتھ کی نشانی ہیں یہ سورے ساتھ کی نشانی ہیں اس انسان کو دھیان لگنا چیئے کوئی بھی کام شروع کر کے جی نمسکا گروی نمسکا رابجی دسائی جی نمسکا ایسا ویٹی کو دھیان لگنا چیئے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پھڑا پالی جروع پھلے نمک کم کھائے اپنے بھوجن کا ایک حصہ ارپت کرے نکالے چولے کو دودھ سے بجائے رویوار کا اپواز کرے حریور شڑھائے پران کا چند جو ہوتے اس کو پڑے چرد کو ساف رکھے سورے کے ماملے میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے سورے چرد کا بہت بڑا کار رہا ہے شکر سے بڑا کار رکھے دیان رکھے گا شکر ویلاسیتہ کا سورے آتما کا چرد بگرتا آتما بگرتی ہے اور اس کا بہت بڑا بہار پڑتا ہے آتما پہ اور یہ آتما کا جو بہار آتا ہے یہ سورے کے اچھے کارے ہونے کے لیے چرد کا صحیح ہونا بہت جو رہی ہے اور آج کے جو سسٹم ڈیزائن چل رہا اس میں سب سے بڑی ویڑم یہ ہے کہ چرد کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتا اور جس کے وجہ سے سورے سے لٹر سمجھ 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 اپنے کے مادرم سے ستامبے کے ساتھ ٹکڑے چورس ہر وش کچھی جمین میں دبائی جائے بھوری بیس کی سیوہ کی جائے اپنے سر کے بال جو ہے بھورے رنکے کروال لال رنکے بندر کے چچو گھر میں رکھے ایک چکو اکار کا تامبے کا ٹکڑا پرمنٹ جمین میں کار دے کالی گائے کی دیکھ بال کریں یہ کچھ اپائے ہیں جو سورے ساتھ کی یہ بتائے گیا گیا